اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں سارے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی آج کا جو ہے نا ولوگ وہ صبح سے شام تک کا ہے اور کلیننگ موٹیویشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ میری باقی اکٹیوٹیز بھی دیکھ لیں گے اور سب سے پہلے نا ولوگ آغاز کی ہے ریسٹرنٹ سے تو آج تھا منڈے منڈے کو تھی بینک ہالیڈے تو ہم نے کہا چلو ناشتے کی چھٹی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ہلوہ پوری تو ہم ہلوہ پوری کھانے آئے اور بچوں کو مہنگو لسی لے کے دی اور میں نے اپنی لسی لی بڑا ہی مزایا انجوائے کیا میں نے کہا تھوڑ سا فیول بھر لیں باقی کاموں کے لیے تو گھر آئے ہیں کلین اپ کروا رہی ہیں بچوں سے یہ بچوں کا جو ہے نا کھلونوں کا خزانہ ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا میں نے نیو بیٹ شیٹس لیں تھی بچوں کے لیے تو یہ دو ٹو ہنڈر تھٹ کاؤن کی بہت ہی پیاری سی کاؤٹن ہے اس کی نا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا شیٹس بچائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ میری ایکٹیوٹیز دیں گے خلپس ہیں نا پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے یہ میں نے ٹیمو پہ سرچ کیے تھے اس طرح میرے سامنے کوئی ویڈیو آئے تھی انہوں نے لگایا تھے تو مجھے بہت اچھے لگے بچے جب لیڑتے ہیں سارا اندر ڈووے گھوم جاتا ہے تو یہ آپ چاروں کانرز پہ بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو دو بھی لگا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو پین نکالنا ہے اور یہ بالکل اس طرح اوپر سے آپ نے بند کرنا ٹائٹ ہو جائیں گی بلکل یہ لوک ہو جاتا ہے اور ہلتے بھی نہیں ہیں تو یہ بہت ہی کمال نکلیں اور بچوں کی شیرز نے اپنی جگہ سیٹ رہتی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اندر پوری ڈووے شیرز کے اندر گھومنا شروع کر دیں بہت ہی پرابلم تھا یہ میں اب اس کو دو کانر پہ لگا دیتی ہوں پر دو بھی اناف رہتے ہیں آپ چاہے تو چاروں کانر پہ بھی لگا لیں پر دو بھی اناف رہتے ہیں تو یہ جو بڑا ہی خوبصورت تھا جو ہے نا چیری بلاسٹرم ٹائپ کا جو ہے اس کا پرنٹ تھا بہت ہی خوبصورت تو مجھے تو بہت اچھا لگا ریورسبل بھی ہے دونوں سائیڈوں سے بھی بچھا سکتے ہیں تو اب میں نے کہا چلو بچوں کی ڈال اس کا بھی بیڈ اس کو بھی سیٹ کرے آدھی چیز انہوں نے ڈال ہوس کی توڑ دی ایک بیڈ سلامت ہے تو جو ہے نا اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھا جا کے ان کے بیڈ کے ساتھ میچنگ تو اس کو بھی سیٹ سوٹ کیا کمرے کی سفائٹنگی سے بہت زیادہ گن تھا وہ میں نے آپ کو نہیں دکھا ہے اس سے پہلے بھی جو ہے نا پیچھے ساری والس آپ کی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ویٹ وائپ سے سارا آٹمن ساری کبرڈ سارا بیڈ انٹی بیکٹریل وائپ سے اچھے طریقے سے اس کو کلین اپ کیا اور آٹمن کو سائیڈ پہ کر کے چیزوں کو سائیڈ پہ کر کے بھی جو ہے نا میں نے کلین اپ کیا اب تو خیر میں ویسے ہی ویکیم پھیر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا بچے جب ختم ہوتا ہے تو یہ سپری ہوتا ہے اس کی بڑی پیاری خوشبو ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے فیبرک سپری ہے شاید ہاں فیبرک سپری ہے بہت ہی پیاری سمیل آتی ہے یہ رنکلز بھی نکال دیتا ہے اور بیٹ سے بہت ہی پیاری سمیل آتی تو میں نے کہا چلو اس کے بعد جو بچے کو خوش کر دیتے ہیں اتنا ساف سترا کلین جو ہے نا روم لگ رہا تھا نا کلین کی ہوا ہوا تو خیر تھوڑی دیر کی بات اس کے بعد پھر پیسہ پہ ہو جانا تھا چلو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ساف تو ہوا خیر بچوں کو میں ٹرائی کرتی ہوں ان کو سمجھاتی رہاں ان کو چیزوں کو سیٹ کرتے رہیں یہ بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے آگے لانڈری لانڈری کو میں نے واش لگایا ہوا تھا آج میرا بہت زیادہ کام تھا سمر کی جو ہے نا آج ساری جو ہے نا گرین اپ کر رہیں گے کہ میں نے وینڈوز وغیرہ ایچ این ایوریتنگ ساف کرنی ہے میں نے دن بنائے ہوئے ہیں آج کے دن میں نے جو ہے نا وینڈوز وغیرہ ساف کرنی اس کے بعد جو ہے لانڈری کروں گا اس کے بعد جو ہے نا کبرٹس کو ساف کروں گی اپنوں کو میں نے ہینگ کر لیا ہے اس کے بعد گھر کے باہر کی وینڈوز کی باری ہے جی وہ گریب قسم کی جو ہے نا مٹی بلیک بلیک سی جو ہے نا سارے گھر میں تھی تو جب یہاں یورپ میں دھوپ نکلتی نا تو ہم سب سارے جو نکل گی نا یا تو وینڈوز ساف کر رہے ہوتے یا تو کپٹے دھو رہے ہوتے یا تو پینٹ کر رہے ہوتے اپنے گھروں کا اس کے بعد آئی کمرے کی باری اور کمروں کی جو ہے نا میں نے ساری شیٹ سیٹ کی بچوں کمرہ تو میرا سیٹ ہوئی کیا تھا اب اپنے کمرے کی باری آئی اب میں جو ہے نا اپنے روم کی وینڈوز کلین کروں گی اچھا یہ بہت زیادہ ایزی وی ہے کہ وینڈوز کو نا سپارکلی کلین کرنے کے لیے فیری لینا ہے واتر لینا ہے فائری مطلب کوئی بھی ڈش لیکوڈ اور اس کے بعد اس کو ساف کر اس پنسی اور اس کے بعد مایکرو فائبر کلوز سے ساف کر لیں تو آپ کی جو ہے نا وینڈوز ایسی چمکدار اور شائنی ہو جائیں گی کوئی آپ کو گلاس اپریک کی ضرورت نہیں ہے دیکھ کتنی اچھی سی جو ہے نا وینڈوز ساف ہوئی ہے اور روم بھی میرا سیٹ ہو گیا ہے اچھا گھر ساف ہوتا ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا بڑے موٹیویٹ کرتی میں جب بھی اس طرح کام کرنا ہوتا ہے نا تو میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہوں جب بہت عجیب سے جو ہے نا انرجی سے فیل ہوتی ہے اور میں کام کرنا شروع کر دیتی ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد جی پلانٹس کے باری ہے جو بھی براؤن لیف تھے ان کو کٹ کروں گی ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے اور یہ میری جو ہے نا سسٹر لاکن نے گفٹ کیا تھا ماشاء اللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے نا یہ میرا پلانٹس کے بعد جو ہے سب سے لازم میں کچن میں حالانکہ صبح کے ناشتے کی برطن پڑے ہوئی تھے پر بچوں کا روم سیٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نیچے والا جو ہے نا بیٹ جو سیٹ ہوئیتا ہے جو اوپر والا ہے نا وہ بہت ہی مجھے مشکل لگتا ہے اس میں ہی جو ہے نا انسان میرا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا بچوں کی شیٹ چینج کرنا میلے ایک بڑا ٹارگیٹ ہے اور سنگ بھی میرا سپارکلی اور سکویکی کلین ہو گیا ہے اور جو ہے نا اچھی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں فائنلی گھر سے تو اب جو ہے نا لیونگ روم کو بھی جو ہے میں کشنز وغیرہ سیٹ کروں گی الحمدللہ میرا گھر نارملی زیادہ سیٹی رہتا ہے پر پھر بھی بچے جو ہے نا وائز وغیرہ اپنے روم میں ہی رکھتے ہیں میرے لیونگ روم میں نہیں لے کی آتے ہیں جس کی ویسے اتنا بکھرتا نہیں ہے لیونگ روم جو زیادہ سیٹی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر چیز پڑے کوئی ادھر چیز پڑی ہے جو ہے نا تقریباً میں ٹرائی کرتی ہوں بچوں کو یہ عادت ڈالوں جو کھیلنا ہے کھلونے ہیں اپنے روم میں ہی رکھیں اس کے بعد جو ہے ویلوٹ کا جو ہے میں نے لی تھی نا چیئرز اس پہ پتہ نہیں اتنی مٹی بیٹھتی ہے تو چیئرز کو جو ہے نا لازمی میں جو ہے نا اس کو ویکیم کر لیتی اسے ذرا صاف صوف لگنا شروع ہو جاتی ہیں ویلوٹ کا یہ ہے کہ پیارا تو لگتا ہے پر جو ہے نا مٹی بھی فورا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا سائیڈ سے اور ادھر در سے سارا جو ہے نا میں نے کلین کر میں نے کہا چلو کشنز کو بھی صاف صاف کر لیں یہ بھی ذرا خوبصورت لگنا شروع ہو جائے تو الحمدللہ یہ بھی جو ہے نا میرا کام ہو گیا ہے اور اب ٹیبل وغیرہ بھی صاف کر لی ہر چیز کلین ہو گی اور جو ہے نا میرا لیوینگ بہت صاف تو طرح اچھا لگ رہا تھا اور مجھے بہت سکون مل رہا تھا دیکھ دیکھ نا خوشی ہو رہی تھی دیکھ دیکھ کے ساسا میں گھر کے کام بھی کر رہی تھی ساسا جو ہے نا بچوں کا لنچ بھی بنایا میں نے بچوں کے لیے بنائے ہیش پرون اور فش فنگر ایک کام کرو اور دوسرا پکڑنے والی بات ہوتی ہے ماں کے لیے اور بھی سمیٹھو پھر جو ہے نا بکھر جاتا گھر خیر میں نے نا بھی موپ نہیں پھیر رہا تھا میں نے کہا یہ کھانا کھو نہ کھا لے کیونکہ فش فنگر کے بھی کرمز گرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں کروں گی تو میں آگئی تھی بات روم میں اور جو ٹوائلٹ ٹیشز وغیرہ ان کو جو ہے نا چیزوں کو ریفل کروں گی ان کو پر جو سیٹ کر لوں گی جو باقی جو ہے نا سارا صاف صوف کر لوں گی اس کے بعد بچوں نے جب لنچ کر لیا نا تو اس کے بعد میں آئی ہوں اور موپ وغیرہ پھیرہ اور ساتھ ہی میں نے دینر کی بھی پرپریشن کرنیاں شروع کر دی دینر میں میں نے کہا چلو فش فرائی کر لکھتی ہیں بڑے دینوں کی پڑے گئی تھی اور میں نے کہا اس کو کھا لیں اور مجھے یہ جو ہے نا بڑی مزے کی لگتی ہے جب چٹ پٹی چیز کھانے کا دل کریں تو یہ اس رنگ کی فش بنا لیتی لوہری سٹائل کی بڑے مزا لکتا ہے اور ساتھ ناکن کے بچے جو ہے نا مطلب اتنا نہیں کھاتے تو ساتھ جو ہے نا میں اس کے ساتھ دال چاول بھی بنا لیتی ہوں ایزی رہتا ہے بنانا اور پکانا بھی فش بھی ہو جاتی ہے چلو ورائٹی بھی ہو جاتی ہے جو ہے نا چاولوں کا ہمیشہ جو ہے نا پانی نکال کے بناتی ہوں پھر اس طرح نا یہ کھلے کھلے بنتے ہیں تو ہو گیا تھا رات کا ٹائم اب جو ہے نا سارے دن کے بعد اب میں آرام سے بیٹھوں گی ڈینر کروں گی اور دال چاول لے کے کھاؤں گی یہ جو ہے نا ایزی فوڈ ہے اور جو ہے نا بہت ہی مزا دیتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا مددار ڈال کے اس کے اوپر ساتھ فش کھاؤں گی تو پلیٹ میں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے موٹیویشن ملی ہوگی اور آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تو مجھے دے انجازت اپنی ہوس بک ورک کو توجی اللہ حافظ